اسلام علیکم میں ہوں ندیم کشیر شرعی آج بفاقی شرعی عدالت میں خویر اسراؤں کے تحفظ کے متعلق قانون کو اسلامی اصولوں کے تحت جانچنے سے متعلق چیف جسٹس شرعی عدالت کی سربراہی میں تین رکنی بینچیں سمات کی اور آرین جان مقبول بھی اس کیس میں فریق بنے اور عدالت نے ان کی درخواست کو قبول کر کے ان کو پارٹی نامزد کر دیا امام فریقین کو اپنے اپنے جوابات جوابات کرانے کا کہا چیف جسٹس نے اپنے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ ایک فریق کا کہنا ہے کہ اس بل میں خواجہ اسراؤں کے حقوق کے اوپر ڈاکر ڈالا گیا ہے کہ ہماری جتنے بھی خواجہ اسراؤں جو وہ کمیونٹی کے ہیں جو اصل گدی والے خواجہ اسراؤں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جسم بھی اللہ نے دیا اور مرضی بھی میرے اللہ کی اگر اسی میں اپشن ہوتا ہے یا کوئی بھی اس چیز کی لچک ہوتی تو قرآن میں بھی لکھی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا ان کی روایات میں یا ان کی حدیث میں یہ بات ضرور موجود ہوتی کیونکہ ان سے زیادہ کوئی بہتر جاننے والا نہیں ہے ایک فریقہ کہنا ہے کہ یہ ہم جس پرستی قبل ہے گیزم کو پرموٹ کیا جا رہے ہیں اگر دو چیزیں ہو جائیں اس کے رمارک سے ہمارے محترم عدالت میں ججی صاحب نے بھی دیئے ہیں ججی صاحب نے اس معاملے کو سارے کو سمجھا ہے وہ اس کو بڑا سیریسلی لے کے ریگلر ریئرنگ پر آگے لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو کسی منطقی انجام پر پہنچائیں گے اور امید یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اس کا فیصلہ این شرح کے مطابق ہوگا جس کے اندر کسی کا کوئی حقوق سلم نہیں ہوں گے ہاں ایک بات ضرور ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ خود سے انٹرسیکس یا ٹانگینڈرز بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کی چانٹی ہو جائے گی ان لوگوں کی جو ہے ڈیفرنسیشن ہو جائے گی ایک فریقہ کہنا ہے کہ اس کو قانون کو ہی ختم کر دیا جائی ہے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے دنیا کے کسی قانون میں سیلف پرسیوڈ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ میں سمجھتا ہوں میں یہ ہوں میں سمجھتا ہوں میں مجھے اس کی سیٹ مل جائے گی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی دیا ہوا ہے یا کسی حادثے کی نوجیت میں آتا ہے ہم اس کے حق میں ان کے سر ماتے پہ ان کو اگر ہم غلط کہیں گے تو قیام اکزن اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا سر پاکستان کے سارے خواجہ سر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے اس بات سے غلط مطلب لے رہے ہیں تو آپ خواجہ سراؤں کے لئے کیا کہنا چاہئے ہیں نہیں میں تو خواجہ سراؤں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنہیں دنگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قیامت میں پوچھے گا اگر میں اس خواجہ سراؤں کے بارے میں غلط بات کہیں کیونکہ یہ تو مجھے یہ تو میں نعمت میں ہوں مجھے اللہ نے پورا پیدا کیا میرا میرے اوپر رسپانسپیلٹی ہے کہ ان لوگوں کے عزت کروں اعترام کروں کیونکہ اللہ کہتا ہے انہا کرمنا بنی آدمہ ہم نے بنی آدم کو کرامت دی فضیلت دی تقریم دی بنی آدم میں عیسائی یہودی سب شامل ہیں اندے بچارے ابن نابینا یہ سب خاجہ سراؤں کے شامل ہیں بنی آدم میں شامل ہیں اللہ نے بنی آدم پیدا کیا ہوئے تو بنی آدم تو دائے کے تقریم اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کو اس میں کو نوٹس دیا جائے کیونکہ حکومت کی طرف سے بل پیش کیا گیا ہے ہماری ایڈ منسٹری اس کے اندر کبھی بھی رد بدل کر سکتی ہے مگر حکومت اس کی جواب دے جو اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے اس کی جواب دے حکومت دے گی اس لئے یہاں پہ حکومت کو بھی بلایا جائے جس پر چیف جسٹس نے اپنے نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا آئیشہ مغل جو ایکس کار ہورڈر ہیں اور انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک لیکچرار ہوں تعلیم یافتہ ہوں ایمفل ہوں ہمیں کچھ وقت دیا جائے تاکہ ہم عدالت میں اپنا موقع پیش کر سکیں اور انہوں نے ببلی ملک کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ عدالت میں آج حاضر نہیں ہو سکی اس لئے ہمیں ٹیم دیا جائے تاکہ ہم جنڈر کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر سکیں اس کی ریسرچ پیش کر سکیں اس کے بارے میں بتا سکیں انہوں نے بھی عدالت سے وقت مانگ لیا جس پر عدالت کے ریمارٹ سے کہ وہ آپ کا موقع سنے بغیر کسی کا بھی موقع سنے بغیر کوئی فیصل نہیں دیں گے اور تمام فریقین کو انہوں نے جوابات جمع کرانے کو کہا اور عدالت کو بیس نومبر کے اگلے ہفتے تک ملتبی کر دیا اور ساتھ ساتھ اٹارنی جنڈر کو بھی نوٹس دیا کہ حکومت کی طرف سے یہاں پیش ہوں اور اس بل کے بارے میں بتائیں کہ یہ بل کس طریقے سے انہوں نے پاس کیا تو یہ ساری کہانی تھی آج کی چیف جسٹس کی عدالت میں شرح عدالت میں میں نے تمام خویر اسراؤں کو اس سے اگاہ کر دیا اور اکیلی اس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی جہاں پہ تمام خویر اسراؤں کو ہونا چاہیے تھا جہاں پہ تمام کی آواز ہے کیونکہ یہ بل غیر اسلامی بھی تھا اور اس میں گیزم کو بھی پرموٹ کر جا رہا تھا تمام خویر اسراؤں سے یہی اعتماد تھی کہ آپ لوگ اس مسئلے پر تو کم از کم ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں باقی تو تمام مسئلے اور دھڑے بندی میں آپ بٹے ہوئے ہیں آپ فرقہ بندی کی طرح ہی ہو گئے ہیں بلکل جس طرح فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں آپ بھی دھڑے بندی میں بٹے ہوئے ہیں آپ اس سب کو چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ کو حاضر نازل جانتے ہوئے آپ سامنے آیا کریں اور اس کو فیس کیا کریں سب عدالتوں کا فیس کرتے ہیں آپ بھی فیس کریں اور بتائیں وہاں پہ آکے کہ یہ ہمارا موقف اپنے موقف کو بیان کریں تب ہی آپ کی بات کو سنا جا رہا ہے آپ کے موقف کو سنا جا رہا ہے عدالت نے خویر اسراؤں کے تمام حقوق کو مانتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے کوئی اور کمیوٹی اس کے ان کے حق کو ثبت نہیں کر سکتی میرا بھی موقف وہ یہی تھا پارٹی میں اس لئے بنی ہوں آپ لوگ کے سامنے جس کے اوپر مجھے اس ٹیم ہر طرف سے تھریڈ ہے کیونکہ ہیومر ایڈ منسٹری کی میں ممبر بھی ہوں اور میں ایک طریقے سے ان کے خلاف ہی جا رہی ہوں کیونکہ ہیومر ایڈ منسٹری یون ڈی پی کا ادارہ ہے جو یعنی کہ قوام متحدہ کا ادارہ ہے ہیومر ایڈ منسٹری ایک قوام متحدہ اس کو چلاتی ہے حکومت اپنا نمائندہ بھیجے گی ٹورنی جنرل اور جب وہ سامنے آئے گی تو اس سے سوال جواب دالت کرے گی اس کے ریمارکس پھر بعد میں آئیں گے میری ہر چیز کے اوپر اترازات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ہر چیز کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آکے اپنے موقع گریش کریں ڈڑنے اور چھپنے کی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز کے اوپر بات نہیں ہے